انسانی اکل جو ہے یہ محدود ہے ان کی جو فضائل ہیں ان کی جو شان ہے وہ لا محدود ہے اب لا محدود محدود میں سمٹے یہ نہیں ہو سکتا تو آپ سوچیں گے انہیں تو لا مالا کافر ہو بیٹھیں گے تو غلط ہی سوچیں گے آپ تو اس سے بہتر ہے میں نہ سوچیں ہی نہ آئیں مانتا جائے دیکھیں میں ان کی آپ کو ایک یہ ادھر کی ہیں بسین کے وہ بہتر ہیں کیا نام ہے مقام شوگال کلمہ یہ سیمنٹ شریف ہے تو وہاں نے اندر پر گیا تو وہ لکھا ہوا تھا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ مقام آپ کو کہاں سے ملا تو کیونکہ وہ جس گلی سے گزرتے تھے جگل سے گزرتے تھے تو دستوں کو پتوں سے آواز آتا تھا تھا آزا کلمہ دیواروں کی ایٹیں بولتی تھی یہاں دا کلمہ تو پھر جب یہ پوچھا گیا کہ یہ مقام ہے تو انہوں نے اپنا تارف کروایا اسی شیئر میں جو لکھا ہوا ہے تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا ہے ہاں ہیڈریم کلندرم مستم نہیں ملی ہیڈریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستم کہتے ہیں اللہ کا بندہ علی ہے ہاں بندہ مرتضی علی حستم میں تو اس علی کا بندہ ہوں جو مرتضی بھی ہے تو ہاں ہے نا پیشوائے تمام رندانوں جتنے رند ہیں ان سب کا پیشوائوں قائدوں اماموں ان کا یہ مقام کہاں سے ملا کہ سگے کوئے شیئر جزدانوں جو اللہ کا شیئر ہے سگ کتہوں کوئے اس کی گلی کا اس کی گلی کا کتہوں یہ نہیں کہا کہ مرن کے در کا کتہ ہوں گلی کا کتہ ہوں در کا کتہ اور ہوتا ہے یہ تو گلی کا ہے یہ ایک آپ نے کتہ رکھا ہوا ہے وہ آپ کے در پر پیرا دے رہا ہے ایک گلی میں پھر رہا ہے تو آپ کے لئے وہی مقام تو اس کا نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ سگے کوئے شیئر جزدانوں اس کی گلی کا کتہ ہوں اب جب یہ دنیا سے گئے پرکہ کر گئے تو انہیں غسل دیا جانے لگا جب غسل دینے لگے تو کنی چنم بھوٹ کھل ہوئے گا ابو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ تو کٹنا پڑے گا نہیں تو غسل نہیں ہوگا اقبال کے برابر بھی جگہ خوش کرا گی تو غسل نہیں ہوگا تو اس وقت جو مروضہ کو اتیار تھے وہ دھونڈ کے لائے اور اسے کٹا اس کو کٹا تو نیچے اور تھا اس کو کٹا نیچے اور تھا اس کو کٹا نیچے اور تھا اب جیسے جیسے یہ لگوٹ ظاہر ہو کے گئے وہ جو مندے بیٹھے تھے وہ غسل دینے والے یہ ایک ایک کر کے بھاگتے رہے یہ آپ کی تاریخ میں ہے تاریخ اسلام میں اور یہ بھاگتے رہے وہاں سے تو کٹتے کٹتے ستر کٹے گئے نیچے ہوتا تو اس وقت مولوی شہر رہے ہیں جوٹی کو ہاتھ میں ایسے ڈال کے بیٹھا تھا یہ بھی باب رہا ہے پھر ہے بھی اسی بات ایک کٹتے ہی نیچے اور نکل ہوں وہ کٹتے ہی نیچے اور نکل ہوں ساں کے جسم کے ہے بھی ستر لگوٹ ڈوئے کے کٹیں گے نیچے اور ہے بھاگ نہیں ہے تو اسی اثنہ میں یہ کلمنر اٹھ کے بیٹھے اٹھ کے بیٹھے تو یہ اس مولوی کو پھر مخاطب کر لیے کہتے ہیں ایاب اللہ فارسی میں ہے ایاب اللہ مکم ظاہر سرِ اسرارِ مربانہ ایاب اللہ ایاب اللہ ایاب اللہ ایاب اللہ مکم ظاہر نہ کر ظاہر سرِ اسرارِ مربانہ تُو مردوں کے بھیتوں کو ظاہر نہ کریں نہ دانشتی نہ دانشتی تُو نہیں سمجھے گا تُو نہیں سمجھے گا کہ سرِ اللہ حبود استم میں تو اللہ کا راز و زمین پہ آگیا ہوں تُو کیا سمجھے گا اب جو ان کی گلی کا کتا ہے وہ تو کہہ رہا ہے تُو نہیں سمجھے گا گلی کا کتا تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے اب جو در کا کتا ہے اس کو کیا سمجھے گا اور وہ جانتا تھا کہ لندر جیہ جانتا تھا میں گلی کا کتا ہوں در کا کتا ہے وہ تو سلمان ہے وہ تو کمبر ہے اسے دکداز ہے وہ تو عدودر ہے تو اب گلی کے کتے کو تو آپ نہیں جانتے ہیں در کے کتے کیا سمجھے گا اب کتے کو چھوڑو وہ جو اصل ذات ہے جو مالک ہے ان کا اس کو کیا جانتا ہوں اچھا اس کے مالک کو چھوڑو اب اس کے مالک آپ نے یہی جانا ہے کہ آدھی مخلوق نے اسے اللہ کہنا شروع کر دیا کہ تُو خدا ہے ہمارے آج بھی نسیری علی کو خدا کہنے ہیں اور وہ لاکوں ہیں ان کے مفتی بھی ہیں ان کے عالم بھی ہیں وہ آج بھی انہی کو خدا کہنے ہیں تو جو اس علی کا بھی مالک ہے جیسے محمد کہتے ہیں اس کو کیا کہو گے جب علی سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ یہ آنا جو عبید محمد میں تو اس کے غلاموں کا ایک ادنا غلام تو جو ادنا غلام ہے اس کو تو آپ خدا کہہ رہے ہیں اس کے مالک کو کیا کہو گے تو وہ سمجھ میں کیسے آئیں گے وہ نہیں آئیں گے رہی ان کو سوچنا بے وقوفی ہے میں سوچ کے لئے سمجھ میں نہیں آکھا موسیقا